ایک واقعہ بیان کر کے یہی بھروک دیتے ہیں بیان انشاءاللہ تک آگے گا جو ہے کل کی مجلس میں ہوگا امان نہایت کم حسطت لوگوں سے بھی جو ہے خندہ پشانی سے ملتے ہیں جو تم قریب محتاج تک دس کم حسطت ملکیہ سے لنا ہو ان سے بھی جو ہے بڑے اچھے پشانی سے ملتے ہیں بعض مرتبہ آپ غریبوں کے گھر پر خود کھانا پہنچاتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے یہ ہے شان نمازہ ہے رسول پاک صلی اللہ لیکن آجزی دوازو ان کے ساتھ مجھاتے نہیں تھے خود رجال پہنچا جاتا غریبوں کے گھر پر دوازو آجزی یہاں تھا اتنا سے اتنا آدمی بھی ملتا بلا تکلف مل جاتے تھے عام آدمی بھی رہتا بلا تکلف مل جاتے اگر کہیں تشریف لجاتے راستے میں فقراء کھانا اور آپ کو بھلاتے کہ اے فرسند رسول آئیے تو آپ بغیر کسی تکلف کے سواری سے اتر کر ان فقیروں کے ساتھ روٹ کے پاس بیٹھ کر کھانا کھائیں خیامت تک کے پیدا ہونے والوں کو طرف ہے نبی زادے ہیں کوئی پیر زادے نہیں مرچت کی اولاد نہیں پیر کے بیٹھے نہیں پیغمبر زادے ہیں یہ سمجھتے ہم پیر زادے ہیں ہم فلان کی اولاد ہیں ہم فلان ولی کی اولاد ہیں ہمارے ختموں میں رہو ہمارے ہاتھ چومو ہمارے پیر پڑو یہ کس کا عمل ہے نبی زادے کا عمل ہے سب سے بڑے پیغمبر کے نوازے کا عمل ہے غریبا ہمتا جاؤں چند دستوں کو ساتھ بیٹھ کر کھانا ہے ایسا نہیں کہ مریدین ایک طرف کھا و مرشد ایک طرف کھائے عام لوگ عام کھانا کھاؤ خاص لوگ خاص کھانا کھانا کھائیں ان کا دستر کھانا لگ ان کا دستر کھانا لگ ان کا کھانا لگ ان کا کھانا لگ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا عمل ہے کہ فقیر بھی بلا رہا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ کر لی ہاں ہاں نہیں کہ دولت منت آئے تو اپنے بازوں بٹھا رہا فقیر آئے غریب آجوں دور بٹھاؤ ایسا نہیں کہ صاحب حیثت آ جائے اچھے عشان والا آ جائے اپنے خریب بٹھا لے رہے ہیں محتاج غریب فقیر آدمی ہیں وہیں دور بٹھے مہی پر بٹھے دروازے کے پاس بٹھے یہ امتیاب نہیں آقاہ کریم نے کیا فرما تم سو آدم کی اولاد ہو آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فسیلت کی اللہ کے نزدیک سب سے بلند مرتبع وارا وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ متخی اور پریزگاہ ہے حال اللہ یہ اخلاق ہیں یہ دستیاء سید و ساداق ہیں یہ تمام ساداق کے سکیت ہیں حال اللہ سردار ہے یہ شان اللہ اکبر کبیرہ فاریت میں ایسی مثال نہیں کل سکتے سرا ہمارے پاس مال دولت آجائے سرا ہماری شان بڑھ جاتا ہوں خاتر میں نہ دیکھ اسی کو پوچھ کے دیکھتے حال یہ ہو گیا ہے جیسے ہندوں کے پاس ہے برہ پنال آزاد کا نیشے کا اتنا ساٹھ کا ہو رہے ہیں یہ ایسا بناتی ہے ایسا ہے یہ کردار حماسہ رسول کا کردار پوری دنیا کو دست دیتی ہے کیسے ہوتے ہیں کیا شان ہی غریبوں کی ساتھ بیٹھ کرتے ہیں کھانا کھانے کے بعد آتے نہیں تھے کیا فرماتے تھے میں نے کھانا کھا لیا ہے اب تمہیں میرے کھر پر آ کر کھانا پڑے گا میں تو کھا لیا ہوں تمہارے ساں تم جو لائے ہو تمہارے سکے تو بڑے ہی میں نے کھا لیے لیے اب تم میرے پاس آوگے تو میں کھانا تمہیں کھلاوں گا تو وہ فقرہ اور مسارکیت کیا کرتے ہیں تاریخ تائے کر لیتے ہیں کہ فلاں دن فلاں پک حضرت کے گھر پہ جانا ہے اور کھانا کھانا ہے وہ پورے مل کر جاتے ہیں امام علی مقام اتنے گھر جو ہوں کو پلا کر بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رباہ کھانا نکالو ان کی لیے بہتر سے بہتر اچھے کھانے بنا کر اپنے فقیروں کو کھلایا کرتے ہیں سبحان اللہ یہ دس امام نے دیا یہ سبق سکھایا امام نے اگر کسی خرضدار کی حرض کا معاندازہ ہوتا خرض میں ہے تو اس کے خرض کو ادا کرتے ہیں حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے بھی ذکر آیاست کا مشہور چخصیت ہے عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زید کے بیٹے سرکار بے انتہا چاہتے بے انتہا محبت کرتے قطب حدیث میں کئی وانخیات ہیں عسامہ کی پر جو محبت تھی سرکار کے جو شفقت کا جو معاملہ تھا سرکار کے رضیف رہا کرتے تھے اکثر سفر میں حضور اونڈ پر اپنے پیچھے عسامہ کو بٹھایا کرتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ تو عسامہ کو اوشہ فاصلہ مہر نبو چھوٹے تھے عسامہ اللہ حضور کے ساتھ بٹھتے تھے کون تھے امو المومین صدقہ القبراء رسی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام زید کے بیٹے تھے اللہ حضور زید نے اتنی محبت کی سرکار کی لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا تھا زید کو اتنا چاہتے تھے حضور کے ساتھ رہتے تھے لوگیں سمجھتے کہ یہ حضور کے بیٹے ہیں زید زید بن محمد زید نے مہت مشہور ہو گئے یہاں تک اپران پاک کیا ہے محمد مردوں میں سے کسی کے بات نہیں اللہ کے رسول نے حال اللہ باپ مت کا ہو کسی کا زید بن محمد نہیں زید کو ان کے والد کے نام سے برار ہو حال اللہ تو اتنی خورپر بتا رہا ہم ہے کہ ایسے غریب تھے کہ لوگ زید بن محمد کہا کرتے تھے محمد کی بیٹے زید کے تھے ہر جگہ ساتھ رہا کرتے تھے سرکار کی اور ان کی جو بیٹے تھے اسامہ ان سے بھی بے انتہا محبت فرماتے تھے سرکاری مدینہ صلی اللہ یہاں تک کہ اگر ان کی ناکھ آتی اپنے آسٹی نے مبارک سے ساتھ کرتے تھے بی بی آشہ سے جاؤڑ دے ساتھ ستا رکھو بچے کی بلے پان کرو اسامہ کی اتنی محبت تھے اور محبت تھی انتہائی تھی فرماد اصطفق شفقت سے اگر یہ بچی ہوتا تو اس کو جھ میں زیوارت آ کر کنا لیتا تھا سجاعتہ سوارتہ بلے اس کو اتنی جھے محبت تھے اسامہ بن زید رضی اللہ کا ان کے ساتھ تھے تو اسامہ اساتھیوں میں سے تھی حضرت امام علی مخام کے لئے تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ ہوتا لانوں بیمار تھے جب ہی اتنی احساس تھی امام علی مخام کو اطلاع ملی کہ اسامہ بیمار ہیں تو گئے اب جیسے ہی پہنچے اسامہ کے خریب پہنچے تو سنا بلکہ جو ہو رہے ہیں اسامہ کے لئے آپ نے دریافت کیا ہے بھائی تمہیں کیا غم ہے اللہ کیا غم ہے تمہیں تو اسامہ نے رس کیا کہ میں ساکھ ہزار درہم کا مخروض ہو گئے ساکھ ہزار درہم لے لیا وہ غرضیں بھی مخروض ہو گئے ہیں بھائی وہ تمہیں بھائی اسامہ کی جو ہے اس کے اطاع نہ ہونے کا صدمہ مجھے موت سے کم نہیں ہو گئے آپ تو بیمار ہوں مر گئے ہیں تو وہ اسی رہ جائے گا بھائی صدمہ اطاع نہ ہونے کا کیوں کہ خرض کے سباہ ہر غلام آف ہوتا ہے خرض معاف نہیں ہوتا خرض کیسی چیز ہے اگر انسان شہید بھی ہو جائے تو خرض معاف نہیں ہوتا تو خرض نہیں رکھنا کسی کا جو خرض ہے دیتے نہ موت نمازن کا پاچھا ہے مخروض حالت میں کبھی نہیں بھائی یا وسیعت کر دینا بلے تحفران سے لیا ہوں میرے پاس جو ہوتے دیتوں یہ خرض کا بڑا خطرناک مسئلہ ہے یہاں تک تلوار کی دھار فرمانا ہر مناہ کو کار دیتی ہے سوائے خرض کے خرض نہیں معافتا تو مخروض تھے ساکھ ہزار دی رکھے حسامہ نے کہا کہ موت سے کب نہیں موت سے زیادہ سلما نے مجھے یہ ہے کہ میں مخروض ہوں خرضہ دینا ہے آپ نے فورد اشارت فرمایا تم مسترک نہ ہو بیچے نہ ہو تمہارا خرض میں اپنے ذمہ لیتا سبحان اللہ بلے میں دے دوں گا تم کیوں غم کر رہے ہو سبحان اللہ میں دے دوں گا ساکھ ہزار دی رکھوں اس کے بعد کے ابا حسامہ نے کہا درتا ہوں کہ آپ دینے سے پہلے کی نمبر جاؤ آپ تو لیلیے سے پہداری لیکن اسی حال میں کہا تو وہ سب مالک بلے میرے سامنے ندیم میرے سامنے جو یہ خرطہ جو عطا نہیں ہوا تو یہ کہا حسامہ نے تو امام علی مقام نے کہا کہ تمہارے برنے سے پہلے ہی دے دوں گا سبحان اللہ تمہارے برنے سے پہلے ہی دے دوں گا اسی وقت تھک ہو گئے حیلیاں لے کر آئے لاکر سام درتیا کہا کہ یہ تمہارے خرط کے تھیلیاں پورے خرطہ کو بلایا حسامہ بن زید رضی اللہ اسیام نے سب کا خرط لکھ جاتی سبحان اللہ تو یہ جو ہے سخابت کا صرف کیا تھا ملنے کے لئے گئے چاہے ملاخت عیادت کے لئے گئے تو یہ مامرہ پیش آئے سبحان اللہ تو اتنا خرط کرنا ایسا خرط کرنا کئی ایسے واقعات ہیں انشاءاللہ کل کی مجلس میں